سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہماری یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایسا آسان تری نسکہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس نسکے کو خانے سے آپ کو اتنی طاقت ملے گی کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنی طاقت کو بردائش نہیں کر پائیں گے شادی شدہ حضرات ہی اس کا استعمال کریں گے غیر شادی شدہ اس کا استعمال کریں گے تو ان میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بردائش سے باہر ہو جائے گی ان کا مو سرخ ہو جائے گا اتنی طاقت ان کے اندر آ جائے گی ان کے تناسل بلکل سرخ ہو جائے گا ایسی طاقت ان کے اندر ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اس کا استعمال کریں ورنہ آپ اس کا استعمال بلکل نہ کریں شادی شدہ حضرات کے لیے سردی کے موسم میں یہ ایک توفہ ہے سب سے پہلے میری آپ سے گجارش اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جسا آپ کو ہماری نئی ارتاجہ ویڈیو اپ ڈیٹ اور نوٹیفیکشن میں مل جائے گی دوستو اس نسکے کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے تو پرہز کرنا ہے اپنی خانے پینے پر کنٹرول کرنا ہے خٹی چیزیں فاسٹ فوڈ کولڈرنگ ان چیزوں سے آپ کو پرہز بنا کر رگنا ہے مرد حضرات کے لیے یہ چیزیں بہت خراب ہیں بہت خطرناک ہیں یہ آپ کے لیے آپ کی جسم کو بہت نقصان پہنچاتی ہے تو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزوں کو کنٹرول لکھیں ان کو بالکل نہ کھائیں تب ہی آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی بیڑی شراب سگرٹ گھٹکا ان چیزوں کو بھی آپ کو چھوڑ دینا ہے نشے کی کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں تو آج اسے ہی بند کر دیجئے ورنہ آپ اس نسکے کا استعمال بالکل نہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے جم جانا ہے یا جوگنگ پر جانا ہے آدھے سے ایک گھنٹے تک آپ کو ایکسرسائز ضرور کرنی ہے بلڈ سرکولیشن تاکہ تیز ہو چلیں نسکے کی طرف آتا ہے اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو جلیبی لینی ہے جلیبی بہ آسانی آپ کو مٹھائی کی دکان پر مل جاتی ہے آپ کو کرنا کیا ہے جلیبی والے سے آپ کو ایک بڑا فول بنوا لینا ہے جلیبی کا پورا ایک بڑا فول بنوا لینا ہے اس کے ساتھ آپ کو اس فول کو لے کر آپ کو ایک گلاس گرم دودھ لینا ہے ایک گلاس گرم دودھ بہ آسانی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے کرنا کیا ہے دونوں چیزوں کو دودھ میں ایک جلیبی کو ڈال کر اچھی طرح گرم کرنا ہے اچھی طرح اس کو پکانا ہے جب یہ اچھی طرح پک جائے یہ اس کا جو بکھر ہے وہ اس میں مکس ہو جائے تو یہ آپ کو تھنڈا کر کے زیادہ تھنڈا نہ کریں نیم تھنڈا کر کے بہت ہلکا سا جب نیم گرم رہ جائے تو یہ آپ کو رات کو اپنی اہلیہ کے پاس جانے سے پہلے اس کو پی لینا ہے اس کو خوا لینا ہے یہ ایک ایسا بہترین نسکہ ہے کہ آپ کی طاقت میں اتنا اضافہ کرے گا کہ آپ کی طاقت بردہ اس سے باہر نہیں ہوگی پرانے لوگوں کا یہ استعمال پرانے لوگوں کا یہ طریقہ ہے وہ استعمال اسی طرح جلیبی کا کرتے تھے تب ہی سے جلیبی فیمس ہے کیونکہ اس میں طاقت بہت زیادہ چھپی ہوئی ہے تو ہم کو نہیں پتا تھا آج کے ٹائم میں لوگوں کو نہیں پتا لیکن نیم حکیم اس بارے میں جانتے ہیں تو میں آپ کو اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو پرانے لوگ جو اپنی طاقت بتاتے ہیں کہ ہمیں ایسی طاقت ہوئے لیتے تو وہ یہی ریزن ہے ٹھیک ہے یہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی طاقت میں بہت اضافہ ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو میٹ کرتا ہوں کہ سمجھ آئے ہوگی پتند آئی ہوگی کسی بھی نسکے کا استعمال کرنے سے پھر اپنے ڈاکٹر یا حکیم سے سلام اشوارہ جرور کریں شکریہ دھنیواد جے ہن جے بھارت